بسم اللہ الرحمن الرحیم تھیورم ہے ہمارے پاس کہ اگر H اور K جو ہیں وہ G کے دو سب گروپ ہیں then HK is a sub group of G if and only if HK is equal to KH اگر تو G ہو abelion پھر تو ہمارے پاس HK is equal to KH ہوگا لیکن اگر G abelion نہ ہو تو پھر اس کی کوئی گرنٹی نہیں ہے تو اس لیے اگر گروپ G abelion ہو پھر تو ہمارے پاس HK جو ہے وہ ہمیشہ ہی سب گروپ ہوگا ہم ازیوم کرتے ہیں پہلے کہ HK is equal to KH ہے کیونکہ اگر HK سب گروپ ہے تو HK is equal to KH ہوگا HK is equal to KH ہے تو HK سب گروپ ہوگا بوت ویز میں ہے تو ہم پہلے ازیوم کرتے ہیں کہ HK is equal to KH HK is equal to KH کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی سا بھی ایک элемент لیں A B تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ A B برابر B A ہو where A جو ہے وہ ہم نے لیا ہے H میں سے اور B جو ہے وہ ہم نے لیا ہے K میں سے کیونکہ یہ چیز تو abelion گروپ میں hold کرتی ہے اور یہاں پر G ہم نے کہا ہے کہ G abelion ہے پھر تو obvious ہے تو ازیوم کر لیں کہ G جو ہے وہ non abelion گروپ ہے تو A B is equal to B A ہو یہ ضروری نہیں ہے then for every A belongs to H and B belongs to K there exist A1 and B1 یہ A1 اور B1 جو ہیں یہ A اور B سے ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور سیم بھی ہو سکتے ہیں such that AB is equal to B1 A1 A1 is not یعنی ہم نے کہا ہے کہ here A1 respectively B1 is not necessarily the same A اور B already chosen in H یا K ہم یہ شو کریں گے کہ H K جو ہے سب گروپ ہے ہم two step test use کریں گے وہ کیا تھا کہ پہلے closure law proof کریں گے پھر proof کریں گے کہ ہر element کا inverse ہے ہم لیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے دو elements لیے ہیں x y belongs to H and K اگر x جو ہے وہ H کا H K کا member ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ x جو ہے وہ A B اس form کا ایک element ہوگا اور Y بھی اسی form کا element ہوگا کیونکہ A ہم H میں سے لیں گے اور B جو ہے وہ K میں سے لیں گے تو اس لیے A اور A' ہمارے پاس دو elements exist کریں گے H میں B اور B' دو elements exist کریں گے K میں such that x is equal to A B and y is equal to A' B' تو ان دونوں کا product کیا ہوگا A B into A' B' by using associative law ہم اسے اس طرح لکھ سکتے ہیں A into B A' into B' اب ہم نے جو ازیوم کیا تھا وہ ہم use کریں گے ہم نے ازیوم کیا تھا کہ H کے برابر ہے KH کے H کے برابر ہے KH کے اب کیونکہ جو A' ہے وہ H کا element ہے اور B جو ہے وہ K کا element ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ B A' جو ہے یہ KH کا ایک element ہے B A' جو ہے وہ KH کا element ہے اور KH جو ہے وہ HK کے برابر ہے اگر KH HK کے برابر ہے تو ہمارے پاس پھر کوئی ایک ایسا element HK میں exist کرنا چاہیے جو B A' کے برابر ہو ہم لیٹ کرتے ہیں کہ وہ element A to B2 ہے HK کا ایک element لیا ہم نے A to into B2 جو کہ B A' کے برابر ہے ہم اس سے replace کر دیں گے B A' کو replace کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا بنے گا A into A to B2 into B' جسے ہم لکھ سکتے ہیں A A2 into B2 اور B' اب کیونکہ A بھی H کا element ہے A2 بھی H کا element ہے B2K کا element ہے اور جو B' ہے وہ بھی K کا element ہے جب یہ دونوں element H میں ہیں تو ان کا product بھی H میں ہوگا اور یہ دونوں elements K میں ہیں تو ان کا product بھی K میں ہوگا تو اس لیے یہ جو XY ہے XY وہ ہمارے پاس HK کا ایک element ہوگا یعنی cloyor la ہمارے پاس hold کرتا ہے اب ہم prove کریں گے کہ inverse B ہے ہم prove کریں گے کہ ہمارے پاس inverse B ہے ہم لیٹ کرتے ہیں X جو ہے وہ HK کا ایک element ہے اور ہم نے show کرنا ہے کہ X inverse B ہے X اگر HK میں ہے تو X کو ہم لکھ سکتے ہیں X is equal to A, B for some A belongs to H and B belongs to K اب ہم نے prove کرنا ہے کہ X کا جو inverse ہے وہ بھی HK میں ہے X کا inverse جو ہے وہ بھی HK میں ہے اگر میں X کا inverse لوں تو وہ کیا ہوگا A, B کا inverse اور A, B کا inverse کیا ہے B inverse A inverse اب کیونکہ H اور K ہمارے پاس سب گروپ تھے اگر A, H میں ہے تو A inverse بھی ہوگا B, H میں ہے تو B inverse بھی ہوگا تو اس لیے B inverse اور A inverse کا product جو ہے وہ K, H میں ہوگا K, H برابر ہے H, K کے مطلب کہ B inverse A inverse کے لیے کوئی نہ کوئی element ہمارے پاس H, K میں ضرور ہے تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ H inverse جو ہے وہ K, H میں ہے اور K, H برابر ہے H, K کے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ H inverse belongs to H, K تو اس لیے ہر element کا inverse بھی ہے conversely ہم suppose کریں گے کہ H, K sub group ہے اور ہم suppose ہم suppose کریں گے H, K sub group ہے اور prove کریں گے H, K is equal to K, H ہے let H, K is a sub group of G and let A, B belongs to H, K اب کیونکہ H, K sub group ہے تو H, K کے اندر ہر element کا inverse ہوگا اگر H, K sub group ہے اور ہر element کا inverse ہے تو A, B جو ہے یہ بھی کسی element کا inverse ہوگا ہم let کر لیتے ہیں کہ A, B جو ہے یہ inverse ہے C کا اور C جو ہے وہ H, K کا ایک element تھا C اگر H, K کا element ہے تو C کو ہم لکھ سکتے ہیں C is equal to A1, B1 where A belongs to H and B1 belongs to K C is equal to A1, B1 C ہم نے کہا ہے کہ C کا inverse کیا ہے A, B C کا inverse کیا ہے A, B مطلب C inverse is equal to A, B ہوگا تو A, B is equal to C inverse اور C کیا تھا A1, B1 اس کا inverse تو یہ ہے B1 کا inverse اور A1 کا inverse B1 inverse into A1 inverse اب کیونکہ B1 جو ہے وہ K میں تھا B, A1 جو ہے وہ H میں تھا K اور H گروپ ہیں تو B1 کا inverse بھی K میں ہوگا A1 کا inverse بھی K میں ہوگا تو ان دونوں کا product بھی ہمارے پاس K, H میں ہوگا K, H میں ہوگا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ A, B جو ہے وہ K, H میں ہے کیونکہ A, B is equal to this ہے ہم لے کر چلے تھے کہ A, B, H, K میں ہے پروو کر دیا کہ A, B, K, H میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ H, K کا ہر element K, H میں ہے تو show the reverse inclusion ہم consider کرتے ہیں کہ X جو ہے وہ K, H کا کوئی element ہے ٹھیک ہے اور ایک اور چیز ہم suppose کر لیتے ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس A جو ہے وہ H میں ہے اور B جو ہے وہ بھی H, وہ K میں ہے اب دونوں گروپ تھے تو A inverse H میں ہوگا B inverse K میں ہوگا similarly جو A inverse اور B inverse ان کا product جو ہے وہ H, K میں ہوگا ہم نے assume کیا ہے کہ H, K سب گروپ ہے H, K سب گروپ ہے تو اس کا inverse جو ہے وہ H, K میں ہوگا تو اس کا inverse کیا ہے A inverse B inverse اور اس کا inverse belongs to H, K اسے ہم اب use کریں گے ہم نے کہا کہ let X جو ہے وہ K, H میں ہے اور X is equal to B, A ہے X is equal to B, A ہے اگر میں X کا inverse لوں اور پھر دوبارہ اس کا inverse لوں تو وہ کیا بنے گا B, A کا inverse اور پھر دوبارہ اس کا inverse تو یہ بن جائے گا X is equal to A inverse B inverse اور پھر دوبارہ سے اس کا inverse اگر میں ان دونوں کو compare کروں تو یہ یہی نہیں بن جاتا X is equal to A inverse B inverse اور اس کا inverse اور X کیا تھا X تھا A, B X کیا تھا A, B A, B is equal to A inverse B inverse اور اس کا inverse اور یہ ہمیں پتا ہے کہ H, K میں ہے ہم نے کہا تھا A, B, K, H میں ہے A, B کہاں ہے A, B sorry یہ A, B نہیں ہے یہ B, A ہے B, A یہ B, A ہے X is equal to B, A ہم نے کہا تھا B, A, K, H میں ہے لیکن ہم نے پروو کر دیا کہ B, A, H, K میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ K, H کا ہر element H, K میں ہے تو K, H جو ہے یہ ہمارے پر subset ہوگا H, K کا اب A is subset of B and B is a subset of A then A is equal to B یہ ہی ہم نے پروو کرنا تھا تبایو ہے موسیقی